بسم اللہ الرحمن الرحیم کالا نمک روزانہ چکنے سے پیٹ کی سفائی کرتا ہے اور گینس کو قتم کرتا ہے رات کو سونے سے قبل ایک پوہ عام کا جوس پی کر سویا کرو بدن کی طاقت میں اضافہ ہوگا گرمیوں کا نیا پھل لیچی ہے جو صرف کچھ عرصے کے لیے آتا ہے ہائی بلیٹ پریشر کے مریض افراد کے لیے مفید ہے لیچی کا استعمال ہر قسم کے کینسر سے بچاتا ہے اگر کسی بچے کو بدحضمی ہو جائے تو سونف فودینہ پانی میں اُبال کر وفقے وفقے سے پلائیں بچے کا حازمہ ٹھیک ہو جائے گا آنکھوں میں ہمیشہ سرمہ استعمال کریں کاجل سے بینائی کمزور ہو جاتی ہے کپڑوں سے پان کا داکھ نکالنے کے لیے کپڑوں کو دودھ میں ڈبو کر دھو لیں نمکین پانی سر میں ڈالنے سے جویں ختم ہوں گی رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا زندگی کی سعادت کی پہلی نشانی ہے تضابیت سے بچنے کے لیے کھانا تھوڑا کھائیں روزانہ ادرک استعمال کرنے والا انسان کبھی بھی بیماری کا موں نہیں دیکھتا ٹھنڈا دودھ صحت کے لیے فائدہ مند ہے مگر اس کو رات کو پینے سے گھریز کریں یہ میدے کی گرمی دور کرنے کے لیے مفید ہے زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے دماغ پر اثر پڑ سکتا ہے اور دماغی فالج ہو سکتا ہے لیموں کے چلکوں کے پاورڈر میں نمک ملا کر برش کرنے سے دانت موتیوں جیسے سفید ہو جاتے ہیں کھانے کے بعد ایک کیلہ کھا لینے سے کھانا فوری حضم ہو جاتا ہے اور یہ میدے کو طاقت دیتا ہے دیسی کی گرم کر کے کھانے سے جسم کا درد ٹھیک ہو جائے گا اور سستی و تکن دور ہو جائے گی دہی کے اوپر پانی جگر کو دھوتا ہے دن میں ایک گلاس پانی لازمی پی لیں عام گھی میں تھوڑا سا نمک ملا کر مالش کرنے سے بطن کی خشکی دور ہو جاتی ہے موں کی بدبو دور کرنے کے لیے گلیسرین ملے پانی سے غرارے کرنا مفید ہے جوڑوں کے درد میں مبتل افراد کسرت سے آڑو استعمال کریں بادام، حلدی، چاوال پیس کر ان میں تھوڑا سا دودھ شامل کر لیں پھر چہرے پر لگائیں چند دن میں رنگ سفید ہو جائے گا اگر بڑھتے ہوئے وزن سے پرشان ہیں تو روزانہ ایک چکندر قبال کر کھا لیں ایک چمچ دہی میں چند کترے لیموں کا رس ملا کر رات کے وقت کریم کے طور پر استعمال کریں بال سفید ہو رہے ہوں تو نیم کے پتوں والے پانی سے بالوں کو دھو لیں بال سفید آنا بند ہو جائیں گے مسواک جب بھی کریں زمین پر رکھیں مسواک کو زمین پر رکھنے والا انسان جنون جیسے مریض میں مبتلا ہو سکتا ہے جو روزانہ اپنے ہاتھوں اور پون کی ہتیلیوں پر پیل لگا کر سوتا ہے وہ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے نیند نہ آتی ہو تو ایک چمچ خالے شہد پی لیں امرود کہو ذہنی تناؤں میں کم ہی آئے گی اس سب غول روزانہ کھانے سے میدے کی تذائبت ختم ہو جاتی ہے کچھی گاجر کہو یہ حسن پیدا کرتی ہے جو لوگ زیادہ مسکراتے ہیں اور خوش رہتے ہیں ان کے اندر برداشت کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے زیادہ سونے سے یداشت میں کم ہی آتی ہے گھر میں غربت لانے والی چیز رشتہ داروں سے بدسلو کی رات کو جھاڑو لگانا درخت کے نیچے پیشاب کرنا بیت القلا میں باتیں کرنا قبرستان میں ہسنا مہمان آنے پر نراز کی کرنا جسم کی بیرونکی زردی اور کمزوری دور کرنے کے لیے روزانہ عام ہاؤ اور سات میں ایک کلاس کچھی لسی استعمال کرنا بے حد مفید ہے چار دانیں انجیر کو پانی میں بھیگو دیں صبح اٹھ کر نیہار مو کھا لیں اور اوپر سے پانی پی لیں اور گھنٹے بعد ناشتہ کریں رات پر بھیگونے سے انجیر کی گرمی دور ہو جاتی ہے انجیر کھانسی دمہ اور گلے کی دکر امراض کے لیے لا جواب میوہ ہے پیپڑوں کی سوجن کم کرنے میں مفید ہے یہ جگر اور تلی کو ساف کرتا ہے بادام حلطی چاوال پیس کر ان میں تھوڑا سا دودھ شامل کر لیں پھر چہرے پر لگائیں چند دین میں رنگ سفید ہو جائے گا اگر بڑھتے ہوئے وزن سے پرشان ہیں تو روزانہ ایک چکندر اُبال کر کھا لیں ایک چمت دہی میں چند کترے لیموں کا رس ملا کر رات کے وقت کریم کے طور پر استعمال کریں روزانہ ایم دی چند کھانے سیگر سبنا imperial موسیقی